ہائے تائی کوکر چلیے بات کرتے ہیں تیکو کے ان مومنٹ کے بارے میں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تائی کوکر اس تھا کتنا قریبی ہے شاید انہوں نے اس پل پر دھیان نہیں دیا تھا جب کوکی تیکو سیکرٹلی حق کر رہا تھا اور تب ہی اچانک کوکی تیکو جانے دیتا ہے کیونکہ کیمرے نے انہیں پکڑ لیا تھا جیدی آپ باریکی سے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جانکوک نے اپنی باہو کو کیسے کم کر دیا اور پیچھے کر دیتا ہے جب کوکی کے ہاتھ کو نوٹس کریں گی جیسے ہی کوکی اپنا ہاتھ بھی کے کندے کے پاس لے جا کر گھوماتا ہے تو اچانک جانکوک کا ہاتھ گائب ہو جاتا ہے چانکوک اور تھیانگ گلتی سے کیمرے میں قید ہو گئے جبکہ مکہ فوکر چہ اوپر ہوتا ہے جب تھیانگ کوکی کے قریب کھڑا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے تھیانگ اپنے موشن کو کنٹرون نہیں کر پاتا ہے اور اپنا ہاتھ کوکی کے مسل پر رکھ کر ٹائٹ لی دبانا شروع کر دیتا ہے اور جارہ اس پر کوکی کے ریاکسین کو دیکھئے کیسے جانکوک اپنے ہوتوں کو کاٹتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے علاوہ جارہ کوکی کے ہاتھ پر دھیان دے کے کیسے کوکی اپنے ہاتھ کو مٹھی میں ٹائٹ لی جکڑ لیتا ہے تاکہ ادھک ماسپیشیاں باہر کھڑی ہو جائے ایسا لگتا ہے جیسے کوکی بھی چاہتا ہے کہ تھیانگ اس کی ماسپیشیاں کو ادھک محسوس کر سکے جب سبھی صدق سے پرفارمنس کا آنر لے رہے تھے تو جانکوک اور تھیانگ دکھائی نہیں دیتے ہیں اور لمبے سمیت تک یہاں گائب رہتے ہیں تب ہی اچانک تھیانگ لوٹ کر واپس آتا ہے اور بیچ میں بیٹھ جاتا ہے لیکن پھر طوران ایک ہونے میں بیٹھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تھیانگ یہاں ذاہی طور پر کسی چیز کو لے کر گھبرایا ہوا دیکھتا ہے اور ہمیں یہاں تھیانگ اپنی زپ کو چیک کرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن کیوں وہ اپنی زپ کو چیک کیوں کرے گا وہ بات روم ایسا کیا کر رہا تھا کہ اس نے اپنی زپ کو چیک کیا لیکن وہ واسطہ میں بہت گھبرایا ہوا دیکھ رہا تھا اور اپنی زپ کو دوبارہ چیک کرتا ہے اور اس کی کچھ دیر بعد ہی جانگکوک بھی آ جاتا ہے اور آ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک طرح کا پیپر آجی ڈریکٹر ویکٹی بھی آتا ہے اور تھیانگ کر بولا کر کسی کاران ساتھ بیٹھنے کے لیے کہتا ہے اگر آپ نوٹس کرتے ہیں تو تھیانگ جانگکو کے پیچھے کیوں اور جا کر بیٹھ جاتا ہے سوال یہ اٹھتا ہے کہ تھیانگ پیچھے بیٹھنے کے لیے کیوں جاتا ہے پہلا کیونکہ سامنے بیٹھنے کی جنگہ نہیں تھی لیکن دوسرا کیونکہ وہ گھبرائے ہوا تھا زہی طور پر انہوں نے اور جنگکوک نے انہیں پاریسان کرنے کے لیے آف کیمرہ کچھ کیا تھا وہ نہیں چاہتا تاکہ بہت سے لوگ اسے دیکھیں کیونکہ اس کے پاس ایک ہکی تھی چلی آئیے دیکھتے ہیں میرے پاس کچھ پروف ہے جس پہ ہم ایک نظر ڈالتے ہیں اور ہاں مجھے پتا ہے کہ آپ کی گدر پر کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو ہکی یا کٹنے کے جیسا ہو لیکن جب آپ سب ہی سبوتوں کو اکھٹا کرتے ہو تو یہ نیچس روپ سے کوئی سنیوگ نہیں ہے کافی سمیے تک گائب رہنے کے بعد جنگکوک اور تینگ کی گردن پر ایک ہی سمیں ایک ہی دن ہکی اور کٹنے کے جیسا نشان ہوتا ہے اور شو کی ٹھیک بات ہی تینگ ایک سیلفی پوس کرتا ہے جس میں اس کے ہوت کیلئے روپ سے سوجے ہوئے دیکھتے ہیں ایک ساتھ گائب ہونے کے بعد دونوں کی اچانک تو اچھا کی ستیتی میں ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے ساتھی تینگ کے ہوتوں کا سوج جانا ایسا اچانک سے ہی نہیں ہوتا ہے آئی اگلے پل میں جب جمین کوکی کے قریب طور اس کو چاروں اور گلے لگانے میں سمکستا حالانکہ اس نے صرف اس کی پیٹ پر تھپ تھپایا تائی کی اور چلا جاتا ہے کسی بھی سم میں کوکی جمین کی اور مڑتا نہیں ہے جہاں کوکی اپنی باہوں کے ساتھ کھلاتا وہ بس اس کی پیٹ پر تھپ تھپ تھپاتا ہے پر اس سم میں کوکی کی نگاہیں تینگ پر ہوتی ہے اور جانگک تینگ کی اور دوڑتے ہوئے اسے گلے لگاتا ہے لیکن وہ اسے تب تک گلے لگاتا رہتا ہے جب تک کہ وہ سبی ممبروں کو گلے لگانے کے لیے مڑتا نہیں جب تک گلے لگاتا ہے